اسلام علیکم جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک فوڈ کا برینڈ سٹارٹ کی ہے پی اچھے فوڈ کے نام سے ٹھیک ہے لیکن پتہ ہی کیا ہوتا ہے جب آپ کو اسکل سیکھتے ہیں اور آپ کے گھرموں کے پتہ چل جائے تو وہ پھر اسکل جو ہے نا پھر غلط طریقے سے استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس ٹائم پر جو ایک شیف کا ٹائگ لگنا تھا ان سب نے مجھے باورچی بنا کے رکھ دیا اور میرا آدھا ٹائم جو ہے نا آپ کچن میں گزرتا ہے کیونکہ میں ان کے لئے کھانے پکا رہا ہوتا ہوں ایک طریقے سے ٹھیک ہے اب ہستے گئی آپ پر میری امہ بھی نظر آئیں گی کیونکہ اب یہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے بہتا لگتا ہے بہتا ہے اچھا مسالہ انہوں نے لگایا تھا ٹھیک ہے تو وہ بھی لائک کہ میں نے بھی اپنا حصہ پلے کیا اس کے اندر مسالہ لگایا تھا اصل کام تو چولے میں کھڑا پکانے کا ہوتا ہے اور اس کے لئے مجھے کھڑا کر دیا گیا ہے جو بھائی تو اس کے لئے مجھے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جو بھائی پکاؤں اب پکانے کے اس میں ایک سین بتاتا ہوں یہ ہمارا ہے ڈی فرائر اس ٹیم پہ یہ ڈی فرائر آپ نے خریدہ تھا کتنے سال پہلے میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کتنے سال خریدہ تھا پہلے در آپ باہر جانا ٹین نیورز نہیں نہیں یہ بس ادھر جب یہ خریدہ تھا نا ڈی فرائر تو میں اس ٹیم پہ یہاں پہ آتا تھا کہیں پہ کتنا ہاں یہاں پہ میں آتا تھا اور جب یہ یوز ہونے شروع ہو رہا ہے ڈی فرائر تو ہم میں یہاں پہ آتا ہوں تو فرق اتنا صحیح ہے در کندے پہ ہاتھ رکھنا ڈی فرائر جب خریدہ تھا تب یہ حالات تھے اور جب ڈی فرائر چلانے کیوں مارا ہے تو یہ حالات ہوگی ہم صحیح وقت کے انتظار کہہ رہے تھے کہ صحیح وقت آئے گا اور پھر یہ ڈی فرائر کو باہر نکالا جائے گا اور چلایا جائے گا چلایا جائے گا وہ بھی میں نہیں چلانا تھا پرڈکشنز پہلے سے کی بھی تھی یہ دس سال نہیں ہے پرانا یہ ہم نے چکلالا میں خریدہ تھا یہ بہریہ میں آکے نہیں خریدہ ہے یہ چکلالا میں خریدہ ہے اور یہ ہم نے ڈی فرائر پر سمجھ لو دوہزار آٹھ میں خریدہ تھا اور یہ آج سے کوئی سولہ سترہ سال پرانا ہے اسی طریقے سے ایک اور چیز آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ کہیں کوئنے میں آپ کو کوئن ایک نظر آ رہے گا یہ ہم نے آج سے کوئی بیس سال پہلے خریدہ تھا اور آج سے کوئی دس بارہ سال یا چودہ سال پہلے استعمال ہوا ہے آخری دفعہ تو میں امبا نے دعا تھا کہ آپ بڑھا ہوتا ہے وہ حالات ایسے لگ رہے ہیں جسے جہیز کا مال خریدہ ہوا اس ٹائم پر کہ اگلے گھر جاؤ گئے تو تب استعمال کرنے کو مدے گا یہ ہمارا کیا ہے دی فریر اور دی اوان یپ تو بس اب تھوڑا سا رہے گے پکنا ہوں اور چونکہ آج میں کچھن میں نہیں تھا تو امبا نے تھوڑا سا نمت تیز کر دیا ماندی ہو اس بات کو کہ میں ہوتا ہوں گا مسائلے سیٹ ہوتے ہیں ہم شیف ہیں ہم نے بھلکے میں لے گیا کیا مطلب بلچولی وہ میں بھلکے میں ہوتے میں گھر کیوں ہمارے ہی ملے گا ہر چیز کو رسپیکٹ نہیں ہو hemos اس چیز کے لئے کب ہے اگر ہے کیا مانگ میں ڈانی چیز میں دون بہت بہتی ہے اور اس میں ہے دی 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 دنے آپ نے کھانا کھانا ہے آپ کیوں بھائی آپ کھا لو کیتین زیادہ نہیں تیل میں تیل میں چھوڑیں پھلیں دے پھلیں سوٹا دے پھلیں ٹیشو ہشو مار کے صاف کر لو آپ ڈال دو آپ نے جتنی لینا آپ وہ لے لو تیل زیادہ نہیں کھایا جاتا بھائی ویسی وزن چڑھاوا ہے یہ کھانے کے بعد بہت دن پہ بھاری ہونا شروع ہوتا ہے خیر گائز ہمارا کھانا بن چکا اس تائم پہ اور پھر اسی اپنے پن کے ساتھ ہم کل ملیں گے انشاءاللہ کھانا اس لیے نہیں دکھا رہے پھر نظر لگ جاتی اور پھر جو ہے نا ویڈیوز نہیں بنائی جاتی اللہ خیر کریں ابھی کے لیے پھر اللہ حافظ